کسی مصور نے آج تک نہ خیال تصویر بھی اتاری مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَقْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَقَأْسٍ مِّمْ مَعِينَ لَا يُصَدَّعُونَ اَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاقِحَتٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَعِرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ حضرات آج کی مجلس میں جس موضوع پر بات کرنا ہے اس کا عنوان ہے جنت کے کھانے یا جنت کا کھانا پینا اور جنت کے برطن حضرات سب سے پہلی بات ذین شین کرنے والی یہی ہے جن باوات میں جن جنتوں میں جن اخر بھی زندگی کے دیئے گیا گھروں میں اللہ تعالیٰ نے داہل کرنے کے وعدے فرمائے ہیں اس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان باغات میں ان جنتوں میں رہنے کے لیے میں نے آپ کے لیے جہاں محل بنائے ہیں جہاں میں نے آپ کے لیے باغات بنائے ہیں جہاں میں نے آپ کے لیے نہریں اور چشمیں وہاں جاری کروائے ہیں وہاں میں نے آپ کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں موت کا تصور نہیں وہاں بیماری کا تصور نہیں وہاں کسی قضاء حاجت کا تصور نہیں نہ موت ہے نہ بیماری ہے نہ بول براز ہے اور کھانے پینے کا بھی خوصورت تصور جو پیش کی ہے وہ کھانا بھی نہ بجائے گا کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے پسینہ آئے گا ڈکار آئے گا وہ ہر چیز جو اس کی وہ کھائی پی حضم ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا بینہ جو حساب کے سامنے تلاوت کیا ہے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ ارشاد ہوتا ہے کہ جنتیوں کو جہاں وہ رہ رہے ہوں گے وہاں نو عمر بچے اور وہ ہمیشہ ہی بچے لڑکے جس طرح ہوتے ہیں یعنی نو عمر بچے لڑکے اس عمر میں ہمیشہ لے کر وہ پھریں گے وہ چکر لگائیں گے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ وَأَقْوَابٍ وَأَبَارِيكٍ ان کے پاس پیالے ہوں گے ان کے پاس گلاس ہوں گے ان کے پاس جگ ہوں گے اور ارشاد فرمایا کہ وہ قاسم معین معین چشم اس کا ترجمہ یہ اصل میں بنتا ہے کہ امدہ شراب بہت شاندار مشروف وہ لے کر ان کو پلانے کیلئے وہ چکر لگائیں گے اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے ان کا دماغ خراب نہیں ہوگا اس پہ کوئی جس طرح نشے کے اثرات ان پر مرتب نہیں ہوگے پھر فرمایا ان باغات میں وَفَاقِحَتِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وہ پھل ہوں گے جن جن کو بہت خود پسند کریں گے وَاللَّهِ مِتْتَعِرِ مِمَّا يَشْتَحُونَ وہ جانوروں کے علاوہ پرندوں کا گوش جو وہ پسند کریں گے رب السماواتِ وَلَرْضِ نے ارشاد فرمایا صحابہِ کرام نے پوچھا بلکہ یہ حدیث کا در ذکر آتا ہے ایک یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ حضرت یہ فرمائیں کہ جنت میں جانے والے لوگ جائیں ان کو سب سے پہلے کیا چیز کھلائی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جنت میں جانے والوں کو سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا ناشتہ کروایا جائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پیدا کیے ہوئے جو بیل ہیں جنت میں ان کے کھانے اور ان کے گوشتے ان کو کھانا کی کھانا کھلایا جائے گا کھانے کی دعوت کی جائے گی عدرادرہ اور فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ مچھلی کا جگر وہ کتنا لطف اندوز ہوگا جس کے بارے میں یعنی آپ غور کر سکتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور قرآن بجید کے اندر بھی آید موجود ہے تو ادھر نبی پاک نے وضاحت فرما دی ہے کہ جنت میں پیدا کردہ بیل جو ہوگا ان بیلوں کا گوشت اس کے ساتھ جنتیوں کو کھانا کھلایا جائے گا اور ادھر پانی پلائے جائے گا پھر ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناشتہ یہ کھانا گوشت کا یہ اور اس کے ساتھ ساتھ سلسبیل جو ہے چشمہ اس کا پانی پلائے جائے گا وہ جس طرح پہلے آپ نے چشمے کا ذکر سنا سلسبیل چشموں کا پانی ہوگا وہ گوشت روٹی ہوگی پھر ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے آج دنیا کو نظر آتی ہے قیامت والے دن جنت والوں کی یہ روٹی ہوگی ساری زمین کو روٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں ان اللہ فعال لی ما یرید واللہ غالبن علام رہی ولیکن ناکسر الناس لا یعلمون اللہ تو ہر شاہ پہ قادر ہیں اللہ غالب ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ یہ بات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو آپ کو دنیا نظر آتی ہے دنیا میں جو زمین نظر آتی ہے اس ساری یہ جو زمین ہے قیامت والے دن یہ جنتیوں کے لیے اس کو روٹی بنا دیا جائے گا اور وہ جنتی ہے روٹی کھائیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پا گئے پھر اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو آپ چاہیں گے جہاں آپ کو بیویاں ملیں گی جہاں آپ کو خوراک ملیں گی جہاں کو باغات ملیں گے جہاں کو پانی ملیں گے وہاں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں جنت میں جنت کے سامنے مختلف اہل جنت کے سامنے چاندی کے برطن اور ان کے علاوہ سونے کے برطن اس کے علاوہ اس کے اور شاندار قسم کے سونے چاندی کے علاوہ شیشے کے برطن یہ پانی پلانے کے لیے کھانے کے لیے یعنی برطن شیشے کے چاندی کے سونے کے اندازہ فرما سکتے ہیں یہ چیزیں دنیا میں آدمی ساری زندگی ترستا رہتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطنوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَالَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَتَمْ وَأَشِيَا ان کو صبح و شام رزق دیا جائے گا جو وہ چاہیں گے جو وہ خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گا اور تمہنہ اور خاش کے مطابق ملے گا پھر ایک اور قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِقَاسِمْ مِمْ مَعِينِمْ بَيْضَاءَ لَزَّتِ لِّشْعَرِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ أَنْحَا يُنزَفُونَ جنت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شراب ہوگا پینے کے بعد وہ لوگ مدہوش نہیں ہوں گے عقل ان کی متصر نہیں ہوگی یہ پینے کے لیے ملے گا وہ کھانے کے لیے ملے گا برطن سونے کے برطن چاندی کے برطن شیشے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب ان تہورہ کے جام ان کے سامنے نو عمر بچے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے وہ پیش کرنے والے ہوں گے رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی مہمان نوازی اللہ فرماتے ہیں نوزولم یہ مہمان نوازی ہوگی اور اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے آپ ہمارے مہمان ہوگے ہم آپ کے میزبان ہوگے وہ انتظامات تو اللہ کی طرف سے ہوگے یہ اس میں وضاحت آتی ہے جو جو چھوٹے بچے معصوم فوت ہوتے ہیں یہ بچے لڑکوں کی شکل میں ہمیشہ خدام کی شکل میں جنت میں اہل جنت کو پانی پیلانے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے یہ مقرر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے وہاں خاص طور پر خجورے ہوں گی انگور ہوں گے انار ہوگا بیر ہوں گے انجیر ہوگی یہ بقیدہ وضاحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ان چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے نا وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِحَا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو آپ نے پھل کھائے ہیں دیکھے ہیں جنت کے اندر یہ سے ملتے جلتے لیکن شکل تو ملتی جلتی ہوگی لیکن ان کا ذائقہ ان کا میار نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کسی نے کھایا نہ کسی نے چکھا نہ اس کے دل میں کبھی کسی کا تصور آیا تو آج کی مجلس میں جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان باغات میں ان جنتوں میں جو کھانے بھی انہوں کو بندوبست کیا ہے مَا تَشْتَحِئِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالی نے باغات کے جہاں ذکر فرمایا ہے وہاں انگوروں کا ذکر فرمایا ہے اناروں کا ذکر فرمایا ہے انگور کا ذکر فرمایا ہے خجوروں کا ذکر فرمایا ہے تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بھی جنت میں بکثرت ان کو ملیں گی ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جنت میں جو حوض کاؤسر ہے حوض کاؤسر میں اللہ پاک کی طرف سے وہاں چڑیاں اور پرندے ہوں گے ان پرندوں کے گوش سے اہل جنت کی توادو فرمایا جائے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان فرمایا وہ بڑے شاندار پرندے کسرت کے ساتھ وہ چڑیاں تو جنتی کتنے ہوں گے وہ کوثر کتنی بڑی ہوگی وہ چڑیوں کی تعداد کتنی بڑی ہوگی وہ انتظامات کتنے بڑے ہوں گے جو سارے جنتیوں کے اس کے ساتھ تو اس کی توازو فرمائی جائے گی پھر اشارت ہوتا ہے ہر شخص جو ہے جنت میں کھانے کے لیے ایک ایک سو بندے کے کھانے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے کہ وہ ایک جس طرح سو آدمی بلکہ میں تو سمجھتا ہوں قرآن وجید کے اندر بڑی خوصورت وضاحت اللہ نے فرمائی ہے جنت میں جو تم چاہوگے وہ بھی ملے گا جو تم مانگوگے وہ بھی ملے گا ایک اور بڑی خوصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے آپ نے پوچھا اے اللہ کی رسول علیہ السلام اللہ تعالی نے فرمایا جو تم چاہوگے جو تم خواہش کروگے ملے گا تو کیا وہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی تو نبی پاک مسکراب پڑے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی جنتی خواہش کرے گا تو رب العالمین آپ نے اس پیارے جنتی کو آپ نے اس بندے کو جہاں باغات میں اس کو الارڈمنٹ ہوگی تو اس کی مد بسر تک پلاٹی پلانٹ بنا گے تو اس کی خواہش کے مطابق جو وہ خواہش کرے گا اس کی خواہش کے مطابق وہ فصل ہوگے گی اور اس کے دانے الگ ہو جائیں گے اس کا جو توری وہ ہے یا اس کا بہنسہ الگ ہو جائے گا یہ منظر اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک وہ بندہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ میری خواہش پوری ہوگی ہے میں اپنی خواہش کے مطابق مطمئن ہوں تو یہ کھانے کا پینے کا اور اسی طرح بیویوں کا اسی طرح وہ سارا رہنے سینے کا یہ سارا سلسلہ قرآن مجید اور حدیث شریف کے حوالے سے رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کھانے پینے کا اب دیکھو آپ نے سنا ہے کہ نہ بیماری ہوگی نہ موت ہوگی نہ بولو براز نظام ہوگی اتنا بڑا کھانے کے بعد وہ ہوگا کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا پسینہ آئے گا اور پسینہ کسطوری سے زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا اور سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا ڈکار آئے گا اس ڈکار کے اندر سے جو مہک آئے گی جو سمیل آئے گی وہ سمیل جو ہے دنیا جہان نے وہ کسطوری دنیا جہان کے اندر کو خوشبو ایسی نہیں دیکھی ہوگی اب یہ اس نظام کو جو آدمی سنتا ہے ظاہر ہے وہ اکل پر کہتا ہے جیتنا بڑا کھانا کھا گئے نہ بول ہے نہ براز ہے سسٹم کیسے ہے تو میری بنیادی یہی دعوت ہے جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی قوت کو مانا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کو مانا ہے اللہ رب العزت کے فرمان پر یقین رکھا ہے وہ تو اس کے لیے ماننا مشکل نہیں ہے جو بندہ صرف اپنی اکل کے ساتھ موازنہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بقاعدہ اس باتی وضاحت فرمائی ہے لا تضربو للہ لمثال لئیسا کمسل ہی شئے اللہ تعالیٰ کی مثالیں بندوں کے ساتھ پیش نہ کرو اللہ جیسی کوئی شئے نہیں ہے کیوں لئیسا کمسل ہی شئے واللہ قادرن واللہ غالبن علامرہی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون تو جتنی باتیں ہیں کریں گے ان بیلوں کا گوشت کھلائیں گے اور مشلی وہ مشلی کہاں سے ہے کہ سمندروں کا ذکر آپ نے سنا پانی میں اللہ تعالیٰ تو اپنے فرمان کے مطابع جو چاہے فعال اللہ ما یورید اور کن کہہ کہ ہر شئے اللہ بنا سکتے ہیں اس کے جگر کا ناشتہ آپ نے سنا چشموں کے پانی کی بات سنی نہ عمر بچے جو ہوں گے وہ خدام ہوں گے اور اس طرح ہے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے جس طرح بکھرے بے موتی ہوتے ہیں نہ وہ تھگیں گے نہ ان کی عمروں میں فرق آئے گا اور وہ آپ کے سامنے چاندی کے سونے کے اور شیشے کے برطن گلاس جگ لے کر وہ پھریں گے اور وہ جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو پلائیں گے بھی آپ کو کھلائیں گے یہ خوبصورت بندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز سے اپنے فرمان سے ہمیں بیان فرمایا اور ہم اس پر یقین و امار رکھتے ہیں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جہاں آپ پینے کے سلسلے دیکھیں گے ان مشروبات کو وہ چاندی کے سونے کے شیشے کے اور تشتریاں اور گلاس اور جگ یہ سارے ہیوی ویڈ قسم کے جتنے خوبصورت نظام دنیا میں آپ نظر آتے ہیں آپ کو وہ ساری چیزیں وہاں وحیہ ہوئی قرآن مجید کے اندر خوبصورت بیان اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِسْسِحَافٍ مِنْ زَحَبٍ وَأَقْوَابٍ فِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَزُّ الْآَيُنِ اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایسے ایسی تشتریاں ایسی ایسی پلیٹیں سونے کی اور اسی طرح گلاس اور جگ ان کے سامنے پھیرے جائیں گے فِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَزُّ الْآيُنِ جس میں انسانوں کے دل لذت محسوس کرتے ہیں اور انسان کے دل جو آنکھیں لذت محسوس کرتی ہیں دل خوش کرتے ہیں تَشْتَحِي الْأَنفُسُ جی چاہتا ہے مجھے یہ شے ملے جی چاہتا ہے مجھے یہ برطن ملے جی چاہتا ہے مجھے یہ اسرہ کا کھانا ملے تو اللہ پاگ نے بقیدہ ویسے بیان فرما دی ہے يُطَافُ عَلَيْهِم بِسِحَافٍ مِّن زَحَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَزُّ الْآيُنِ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ بھی ارشاد فرمایا تم وہاں ہمیشہ رہو گے اس میں نکلنا بھی نہیں فوت بھی نہیں ہونا نکلا بھی نہیں جانا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُ بُوحَا یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنایا جاؤ گے وراست بھی تمہارے نام لکھ دی جائے گی اور پھر وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَادَهُ وَأَوْرَسَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُ وَنَشَاء اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تُو نے ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا فَاقِحَةٌ قَسِيرَةٌ مِّنْهَا تَاقُلُونَ اس میں پھل بھی بہت ہوں گے اس میں نعمتیں بھی بہت ہوں گی اور جو تم چاہوگے وہ آپ کو ملے گا جو خاش کروگے وہ آپ کو ملے گا وہ ہے کھانا پینا برطن آہلِ جنت کے حوالے سے تو سب سے بنیادی وہی پھر میں دعوت جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر بنیادی طور پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے خیالات کو اپنے تصورات کو ختم کر کے کتاب اللہ کی صداقت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریفانہ اور عادلانہ اور امانت کے اعتبار سے جو نبی کریم علیہ السلام نے جو قرآن مجید کے حوالے سے اللہ نے اشارت فرمایا ہے جو بات میرا نبی فرماتے ہیں وہ وحی کی تعلیم ہوتی ہے اور وما ینت ہوا اپنی خاص سے بات نہیں کر دے اس کا معنی ہے جو نبی پاہ نے بات فرما دی ہے وہی کی تعلیم ہے وہی کا حصہ ہے اس کے حوالے سے رسالت امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری راہنمائی فرمائی ہے اشتاق اشتیاق دلوایا ہے آپ اندازہ فرمائیں مجھے یاد ہے کہ آپ غزوہ اہد میں تھے کہ غزوہ اہد میں ایک نوجمن شہابی تلوال لٹکائے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے آیا آپ کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں اس طرح تھوڑ خجوریں پگڑی تھی خجور کھا رہے نبی پاہ سے سوال کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا رسالتِ معاوی علیہ السلام فی الجنہ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا اس نے وہ چار پنچ جو خجوریں تھی ادھر ہی رکھ دیں وہ کہنے لگے باقی خجوریں جنت میں جا کر کھا لیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ زبانِ رسالت میں اتنا پکا یقین ہے کہ شہادت کے بعد اب وہ کتنے لمحات ملتے ہیں تین چار خجوریں کھانے میں آہلِ ایمان کی بنیادی تعلیم اور بنیادی اساس اس کے حصول کے لئے یہ ہے اتنا بڑا یقین ہے کہ شہادت کے بعد میں ایک اللہ طول جنت میں جانا ہے جنت میں جا کر میں نے وہ خجوریں کھانی جو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر باغات کے ذکر فرمایا ابھی آپ نے سنا ان باغوں کا ذکر فرمایا ان پھلوں کا ذکر فرمایا فاکتن کثیرہ کا ذکر فرمایا ممہ تشتہون کا ذکر فرمایا جو تم چاہو گے بلکہ فرمایا کہ جو تم پسند کرو گے جو تم اس میں خاش کرو گے جو پسند کرو گے جس جس چیز کو تم پسند کرو گے پھلوں فاکتن کثیرہ بڑے زیادہ پھل پھل بھی ہیں انگور بھی ہیں انار بھی ہیں اس میں پانی چشمیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے جو بیان فرمائی ہیں کتنا خوصورت ترتیب ہے آنے والے مہمانوں کا جس کے گھر میں جانا ناشتہ کیسے ہوگا جی کھانا کیسے ہوگا جی مشروبات کیسے ہوگے جی پھل کیسے ہوگے جی اس میں کون کونشی ملے گی اس ساری تفصیل کی لسٹ جو ہے میرے بھائی یہ ہمارے سامنے کتاب اللہ سنتے رسول نے پیش فرمائی پانی یہ ہوں گے چشموں کا نام بیان فرمایا زیگوں کا نام بیان فرمایا برتنوں کا ذکر فرمایا یہ چاندی کے سونے کے شیشے کے برتنوں گے پھر خدام کا ذکر فرمایا ان کی حید بیان فرمایا موتیوں کی طرح بکھرے بھی ہوں کتنے خوبصورت ہوں گے پھر اشارت فرمایا کھانے پینے کے بعد آپ کو دماغ بھی موتل نہیں ہوگا متسر نہیں ہوگا بول بزار کا تصور نہیں ہوگا ڈکار آئے گا آپ کو پسینہ آئے گا پھر فرمایا کہ تم نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں نکلنا نہیں ہے تمہارے نام علالمنٹ ہے تم اس کے مالک ہو حضراتی گرامی میں تو سمجھتا ہوں اللہ کی قسم انسان اپنی زندگی میں اگر یہ چیزوں پر حاصل کرنے کاوش کرے دنیا کی لزتوں کو چھوڑنے کے لیے دنیا کی بک بک کو چھوڑنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کھانا چھوڑ دیں پینہ چھوڑ دیں بیویاں چھوڑ دیں بال بچے چھوڑ دیں اس کا یہ مطلب نہیں قطن ماذا اللہ اس کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کو خوبصورت اپنی زندگی کو پاک صافت شرابند تہورہ جس طرح اللہ نے ذکر فرمائے خوبصورت تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ رب العزت اشارت فرمایا ہے وَتِلْكَلْ جَنَّتُ اللَّتِ وَعْدَ الْمُتَّقُونَ یہ جو وعدے کیے گئے ہیں جن جنتوں کے تِلْكَلْ جَنَّتُ اللَّتِ اُورِسْتُ مُوحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ اس نقطے کو ہم نے سامنے رکھنا ہے یہ باواد یہ لیریں یہ چشمیں جو وعدے فرمایا گئے ہیں فرمایا یہ وہ جنت ہے تِلْكَلْ جَنَّتُ اللَّتِ یہ وہ جنت ہے اُورِسْتُ مُوحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے عمل کی بنیاد پر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتاب اللہ سب سے پہلے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملائیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر یہ جنت اور اس کے سمرات رسول میں ملنے والی ساری نعمتوں کے تذکریں آپ سور رہے ہیں یہ اس کی بنیاد پر ہیں تو ظاہر ہے اگر ایمان ٹھیک نہیں ہے عمل صالح ٹھیک نہیں ہے تو پھر تمنا اور خواش کس بنیاد پر کی جائے گی تو اصل بنیادی جو تعلیمات ہیں یہ باغات کا جنات کا اس کی لہروں کا چشموں کا اس کے باغات کا پلس اس کے کھانوں کا برتنوں کا پینے کا چشموں کا جتنا ذکر آیا ہے اس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے اور قرآن بجید کے حوالے سے بھی اللہ تعالی نے ایک بڑا خوصور اشارہ فرمائی اللہ تعالی کا قرب تو اسی بنیاد پر ہوگا اس کی عزت اسی بنیاد پر ہوگی جتنا متقی ہوتا جائے گا اگر ایمان تقوی بڑھتا گیا اس کے درجے بڑھتے جائیں گے تو اسی بنیاد پر یہ ساری تعلیمات ہیں اور جزام بما کانو یعمل یہ الفاظ ہیں جو عمل کر اس کی جزا ہے جو تم عمل کرتے رہے اس کا تمہیں یہ بدلہ ملا ہے تو میرے بھائی سمجھنے والی بات بنیاد یہ ہے جندت جب اللہ اٹھو گی اللہ کی فضل الرحم سے ہم اس کے متمنی ہیں خواہش مند ہیں امید رکھتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ باواد چشم جا ملیں تو اس کے اندر جو کھانے پینے کا انتظامات ہے اس کی وضاحت بھی کتاب اللہ سنتے رسول کے اندر موجود ہے جس طرح ہم دوسری باتوں پر امار رکھتے ہیں میری مراجعہ ہے ہم سورت کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں اندھیرے دیکھتے ہیں دن چڑھتا ہے رات آتی ہے تب انہ فی خلق السماوات والرد یہ سارے دلائل ہیں اس بنیاد پر ہمارے سامنے یہ بہت بہت خوبصورت و مضبوط دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کلام اللہ ہے سنت رسول نبی مکرم کا ارشادات ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں اور بنیادی طور پر ہمیں صلح اس ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنات اور باغات ملیں گے میں اللہ سے خوش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں صاحب ناظرین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و اسلام کی وہ تعلیمات کے ذریعے وہ عملی زندگی نصیب فرمائے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں اور اس ایمان عمل کی اس خوش بنیاد پر اور اس کامیابی کی اس منزل تک ہم پہنچنے والے ہوں جس کی بنیاد پر اللہ نے وعدے فرمائے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو سامین کو اللہ اس کا حق دار بنائے اس کا مستحق بنائے جس کے استحقاق کی بنیاد پر ہم لوگ ان باغات میں ان جنتوں میں اللہ کے تیار کردہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے وعدہ کردہ انعامات باغات اور جتنی چیزیں آپ نے سنی ہیں اس کے ہم حق دار قرار دیا جائے سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اَمَّا يَسْفُونَ وَاسْسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ خدا کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے کہاں تک وہ نعمتیں جن کا نام آیا ہے آج تک نہ کسی زبان تک کسی مصور نے آج تک نہ خیال تصویر بھی اتاری مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری مثال جس کی بیان نہ ہو پائے رب کی جنت ہے ایسی پیاری